بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سب سے پہلے اہم خبریں حضب معمول عمران خان کا توشہ خانہ کیس کی تفصیلات سپریم کورٹ میں عمر بندیال صاحب کو ڈھال بننا بڑا ضروری ہے اور چینی نائب صدر پاکستان آئے لیکن پاکستان کا وزیر خارجہ دبائی چلا گیا امریکہ نے گرین سکنل نہیں دیا شاید اس وجہ سے چینی نائب صدر سی پیک کے حوالے سے یہ دورہ کیوں اتنا اہم ہے اٹلی یورپ کا پہلا بلکہ مغرب کا دنیا کا پہلا ملک جو بیلٹ روڈ پروجیکٹ سے نکلا تو چین کو پاکستان سے کیا خطرہ لگا یہ آخری ہفتہ ایمپورٹڈ حکومت کا اس آخری ہفتے کی واردات اور عمران خان کی حکومت ہی کیا معاملات تھے یہ تباہی بربادی کی سٹاک ایکسچینج کیسے اوپر جا رہی ہے اور انٹرنیشنل معاملات میں سعودیہ یوکرین روس کے درمیان سالسی کی کوشش بھی کرے گا اور ایک بہت بڑی کانفرنس بھی کروانے جا رہے ہیں یہ کیا معاملات ہیں اور بندیال صاحب تو ایک طرف ریٹائر ہونے والے ہیں لیکن جج سفدر سلیم بھی ایک بڑے کیس کا نو میئی کا فیصلہ کر گیا کمپنی کو پیغام دے گیا اور لندن کے بعد دبائی میں وارداتیں ایک اور نامزد نگران وزیراعظم کا نام اور یہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہے کمپنی کے بھی اور سیاستدانوں کے بھی سب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ایم کیم پاکستان کے تین رہنماؤں کی نئی مردم شماری کے الیکشن پر اعلان ورنہ کیا کر دیں گے اور ایک دلخراش خبر بھی ہے آپ کو پتا ہے دوزار انیس دوزار اکیس سے تین سال میں مقبوضہ کشمیر میں دس ہزار خواتین لا پتا گئی کوئی پتا نہیں چلا ان کا کیا ہے کیا معاملہ ہوا ان کے کوئی خبر اب تک نہیں سب سے پہلے لیکن چین کے نائب صدر آپ کو پتا ہے پاکستان کے تین روزہ دورے پر آئے اس میں چھے مہینے اور چھے سوری ایم او ایو کے دستخات ہیں موہدیں اور چین کے درمیان پاکستان کے درمیان یہ جو آپ کو پتا ہے کوئی پندرہ مہینوں میں قابل ذکر اہنمان نہیں آیا اب کچھ دن رہتے ہیں تو نائب صدر کیوں آگئے چین کے صدارتی نظام میں نائب صدر کی ویسے اتنی اہمیت ہے جتنی پاکستان کے پارلیمانی نظام میں صدر آریف الوی یا ان سے پہلے ممنون حسین وغیرہ گئی تو آپ کو پتا ہے بیلٹ روڈ پروجیکٹ چین کا دنیا کا بلکہ سب سے بڑا ان کا منصوبہ ہے دوزار تیرہ میں یہ منصوبہ شروع ہوا ڈیڑھ سو ممالک اس میں شامل ہے اکسو سنتالیس تے ڈیڑھ سو گیا اس میں تقریباً دو سو کے قریب بڑے میگا پروجیکٹس بھی ہیں اور جو بڑے پروجیکٹس ہیں ان کی اگر آپ ٹوٹل کاسٹ اس سب کی دیکھیں تو پانچ سو پچیتر ارب ڈالر چین کے ستاسٹھ ارب پاکستان میں جس میں پچیس ارب صرف طوالائی کے منصوبوں میں لگے ہوئے کسی صورت میں چین پاکستان کا ان منصوبوں سے نکلنے کا سوچ بھی نہیں سکتا نہ سوچنے دیتا ہے چین کے دنیا میں حکمرانی قسم سے بڑا راستہ ہے اب انہیں یہ خبر ملی کہ دبائی کے ان کے بڑے چکر لگ رہے ہیں چین کو ڈار لگ گیا اور اس کی پیچھے دیکھیں جہنون وجہ بھی ہے کہ یہ کوئی واردات نہ کر جائیں چین کو ایشیا یورپ اور تمام سڑکوں کے ساتھ روڈ کے ساتھ شپنگ کے راستے جہاں جہاں اپنی مصنوعات دنیا میں پہنچانی ہیں یورپ میں یا مغرب میں وہاں تک جانا ہے اب اٹلی دیکھیں ایک ملک جو چین کے ساتھ 2019 سے اس منصوبے کا حصہ تھا وہاں حکومت بدلی چار سال بعد انہوں نے فیصلہ کی جہاں ہمیں اس منصوبے سے نکلنا ہے اب چین کے یورپ میں بھی آٹھ عرب یورو انویسمنٹ ہو چکے ہیں یہ یورپ کا واحد ملک اٹلی اس طرح نکلنا ہے چین کے لئے بہت بڑا دھچکہ ہے اور امریکہ کی بہت بڑی جیت ہے اب جس طرح پاکستان کے حالات ہیں خاص طور پر جو اب انہوں نے گوادر پورٹ عرب امارات کو دی اس پر چین کو بڑے تحفظات ہیں دیکھیں دوزار سولہ میں گوادر سپیشل اکنومک زون بنایا گیا دوزار اکڑ زمین چین کی کمپنی کو ترتالیس سال کے لیز پر دی گئی پھر اور معاملات بھی تھے گوادر پورٹ کی اہمیت اتنی ہے یہ سونے کی چڑیہ ہے اس سے دیکھیں راستے کا سفر پیسے بچنا اور چین چاہتا تھا یہ روٹ استعمال وہ کرے بانہ ہزار کلومیٹر کا فاصلہ تین ہزار کلومیٹر دا تھا اب دوسرے معنوں میں یہاں پر دیکھیں اٹھالیس گھنٹوں میں لیکن جو عرب امراد آنا جانا ہوا ہمارے بڑوں کا ان کا جو موجودہ حکومت ان کے جو سرگرنہ ہے تعلقات چین خطرناک انہیں سمجھ رہے کہ معاملہ ہو سکتا ہے حکمرانوں کے ذاتی فوائد ہیں وہاں پر اس لیے ان کی کوشش ہے کہ جاتی ہوئی بہاروں کے مزے لے جائیں اب چین چاہتا ہے جاتی حکومت کو بھی سمجھائیں نگران کو بھی سمجھائیں اور آنے والے خان کی حکومت کو بھی بتاؤ سارے ایک پیج پر ہو اب یہ نائب وزیراعظم جو ہے پاکستان میں آئے اور وزیر خارجہ ہمارا یو ای کے دورے پر شباشی ماں سے فاتحہ کے وزر کر کے آئے منیر صاحب ماں سے آئے اب بلاول کا دورہ انتہائی امکانہ آمن ظاہر امریکہ نے گرین سیکنل نہیں دیا بلاول جان بوجھ کر گیا چینی وفظ سے دور ہر اس اہم دورے پر جو امریکہ کے حق میں نہ ہو آپ دیکھیں بلاول پاکستان میں نہیں ہوتا روس کے وزیر خارجہ کا آپ دیکھ لیں ملاقات ہوئی اس میں ہنا ربانی خارجہ اکیلی عورت بیٹھی تھی پورا روس کا وفد بلکہ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے جو نوٹس لینے والے لوگ ہیں وہ کدھر ہیں تو اس نے کہا میں اکیلی ہی آئی ہوں جیسے دنیا میں آئی اکیلی خیر بلاول دبائی میں والدہ کی ایک موم کے بنے ہوئے مجھے اس میں کی منائم تساؤ جو ہے اس کے افتتاع کے لئے وہاں پچھلے تئیس گھنٹوں سے شہباز شریف بھی وہاں گیا زرداری بھی وہاں گیا عرمی چیسہ بھی گئے ابھی شہباز شریف پھر دوبارہ گیا مریم نواز وہاں بری کرنم بیسی میں ملکے ہیں تو چین کو تو ڈر لگتا ہے کہ یہ ہزار سجدوں سے انہیں نجات نہیں ملتی کبھی اس در پر کبھی اس در پر ٹھوکریں کھا رہے افسوسناک مرحلہ فضل اور ایمان کیوں پیچھے رہے وہ اپنے بیٹے کو لے کر چمون کارکنوں کا جنازہ چھوڑ کے غیبانہ ادھر پڑھنے چلا گیا تصویر سامنے آئی ترقید شروع ہوئی شور مچا کدھر جا رہے تو کہہ رہے جی واپس آ رہے اب اندازہ کہنے یہ تھائیلنڈ مساج کروانے جا سکتے ہیں لیکن کارکنوں کی جنازے پر ان کے گھروں میں نہیں گئے حج کے دنوں بیٹا اس کا اوپر لاکھوں کی کمرے میں بیٹھ کے وہاں سے دعا کر رہے لوگوں کے لیے ملک کے لیے انہیں صرف بھاگتے چور کی لنگوٹی نگران حکومت میں اپنا حصہ ابھی باجوڑ میں اتنا بڑا دعا کرو دنیا میں پوری میں سب سب ہیڈ لائنز بنی ہوئیں یہ لیکن اس لئے کروا رہے ہیں کہ کسی طرح آپریشن کی راہ ہم بار کرنے کے پی خان کا سب سے مضبوط کل ہے اس میں درار ڈالنی ہے لیکن وہ احمل بلی کا بیان سن لیں اس نے کہا ہے اس میں لگ رہا ہے مجھے اس کا ہاتھ ہے فضل الرحمن کا کہ اسے اقتدار میں آنے کی بہت جلدی ہے اپنے بندوں کو مارنے کے سباز نہیں آتا لیکن جس طرح زلشاہ کا مقدمہ انہوں نے عمران خان پر بنا دیا تھا باجوڑ کا مقدمہ بھی فضل الرحمن پر ہونا چاہیے اگر یہ قائدے رکھے جائیں حافظ عمدلہ پر ہونا چاہیے کیونکہ فضل الرحمن اس کے بیٹے کو اور حافظ عمدلہ صاحب کو دعوت دی گئی تھی لیکن میں سے کوئی بھی نہیں وہاں گیا یا تو انہیں پاپا جانز کے ساتھ بڑے چھن کے تعلقات ہیں خبر مل گئی ہوگی کیا خواب آیا کہ دشت گردی ہے نہیں جانا فضل الرحمن تو کہہ رہا تھا ہم بزید شہادتیں پاکستان کے لئے دین نتیار اچھا یہ بیان دیا اس نے ساتھ ہی ادھر دبئی اب بیٹا اس کا پارلیمنٹ کہہ رہا ہے جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کے نرغے سے نہیں نکلیں گے آج کی حالات دیکھیں عدالتوں میں بھی پھر یہی باردہ اسی طرح کے لوگ توشہ خانہ کیس میں یہی لوگ چھوٹیوں میں کیس لگا رہے ہیں بیوٹی روستر میں ہمائیوں دلاور کا نام ڈال رہے ہیں پانچ دن آپ کو دیکھ لیں کس طرح یہ کیس چل رہے گزشتہ اس کیس کا مستقبل مجھے لگتا ہے سپریم کورٹ کے لیکن ہاتھ میں عمران خان کے ٹرائل کو روکنے کی جو درخواست ہے اس پر ریجسٹرار سپریم کورٹ نے اعتراض نمبر الوٹ کر دیا اب یہ کل اگر سماعت کے لئے مقرر کریں تو کیس چونکہ بڑا کمزور نویت کا ہے سٹے ملنے کے نا اس پہ بہت زیادہ امید ہے کہ سٹے مل جانا چاہیے لیکن دیکھنا ہی کہ عمر بندیال صاحب کیا اس غیر قانونی چیزوں کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں بیرسر شاہین اور جو گوھر صاحب بندیال صاحب کو جب درخواست دے رہے تھے اپیل کی تو اس نے کہا آپ لوگ اپیل دائر کریں پھر دیکھتے ہیں آپ سمجھدار بلدہ وکلہ ہیں ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہے ٹھیک ہے وہ طریقہ کار وہ فالو کریں گے لیکن کیا یہ بھی طریقہ کار فالو کریں گے کیونکہ اب تک جو عمران خان کے ساتھ وہ طریقہ کار نہیں ہے جج دلاور کیس ملتوی کرنے کی درخواست منظور کرتا ہے آخری مولت کیا جی کال صبح نو بجے بیان دینے دوبارہ آئیں مطلب یہی جج کہتا ہے کہ بیان ابھی ریکارڈ کرویں عمران خان کو زبردستی وہ روستر پر عمران خان سے کہہ رہے ہیں کہ 35 سوال آتا ہے پہلے پڑھنے دیں سمجھنے دیں اتنی جلدی کیا ہے جج کہتا ہے نہیں آپ بیان دیں آپ کے پاس شیر افضل مروت ہے خواجہ حارس ہے یہ انتظار پنجھوتا ہے سارے لوگ مجھے کیوں گھبرا کیوں رہے ہیں لیکن صاف نظر آتا ہے یہ جج صرف اور صرف یہ اور آمیر فاروق صاحب انہیں یا تو کوئی لمبا چوڑا مال مل گیا کہ دیکھیں جج عرشد ملے کا بیان حلفی آپ دیکھیں 27 کروڑ کینیڈا میں شہریت کاروبار بچوں کی تعلیم اور سب کچھ اب نونی کے عرشد وحید کے گھر جا کے نشوہ دینے کی کوشش پھر مدینہ میرا کوشش بلیک میل کے لئے پھر ویڈیو بھی جاری تو ضرور ہے کہ یہ جزیز بھی کمرمائز ہو چکے ہیں لازمی جس طرح ان کے فیصلے نظر آ رہے ہیں اب عدلیہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں لیکن اچھا عدلیہ کی تاریخ اٹھاتے ہوئے آج جج سفدر سلیم کو نہ بھولیے گا آج انہوں کا آخری دن تھا ریٹائر ہو گئے ہیں لیکن جو سب سے بڑا کیس کپنی کا نو میری جی ایچ کیو اس میں شہریار افریدی سمیت تمام پہ انہوں نے کہا کوئی جرم ثابت نہیں ہوا اب اچھا یہ پتا چلتا ہے کہ کیوں ملٹری کورٹ میں کیس چلانا چاہا رہے تھے یہ لاہور ہائی کورٹ پنڈی کے بینچ ہے جی ایچ کیو حملہ کیس میں دس ملزمان کی زمانت انہوں نے گرفتاری کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا کہ انہوں نے کہا نہ کوئی زخمی ہوا نہ کوئی مدعی بنا نہ اندر باہر کے سی سی ٹی وی کیمرے دیئے دکھائے گئی نہ شناخت پریڈ کے دوران کسی ملازم کو شامل کیا گیا نہ کوئی گواہ نہ مقدمے میں کسی خاتون کو نامزد کیا گیا موقع میں جو موجود پولیس افسان یا آئی جی کا جس نام لیتے ہیں بار بار انہوں نے اندر جانے سے نہیں روکا اور اس کے پیچھے کر دیکھا جائے تو دادے دہشت گردی کا ایکٹ ساتھ اطلاق نہیں ہوتا لگتا نہیں ہے تو مقدمہ مزید تحقیقات کی ضرورت نہیں ہے اب اس کو مثال بنا کر دیکھیں پی ٹی آئی جو لیڈر ہے وہ سنم جاویے تیبہ راجہ ختیجہ شاہ یہ تمام خواتین کی بھی زمانت منظور ہونا چاہے لیکن نہیں ہوئی انہوں نے پھر ایک دفعہ بارہ دن جوڈیشنل رمان پہ اب یہاں پہ انصاف نجیوں میں بھی پہلے بات کرتا بلکہ وہی معاملہ ہے اچھا اب نگران سیٹم کے لیے بھی شاید خاکان عباسی صاحب کا نام بھی ان پانچ ناموں میں وہ شہباز شریف اور راجہ ریاض کے ساتھ جو مشاورت ہوگی وہ جو کہہ رہتے پشانتے نہیں ہیں اب تو کمپنی کو بجوائے انہوں نے اب مزید کی بات ہے کہ نواز شریف نے بھی تجویز کیا یہ نام خاکان عباسی نے کچھ بیانات کا سلسلہ شروع کیا تھا عمران خان کی فیور میں آپ کو یاد ہوگا تو اچانک اس پر موقف ان لگن نرم ہوئے پھر نواز شریف کی ملاقات ہوئی اور اب ان کا نام نگران وزیراعظم اب راجہ ریاض دیکھیں ایک پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتنے والا شہد زبردستی اپوزیشن لیڈر جس طرح زبردستی وزیراعظم اب زبردستی نگران بنانے کے چکر میں کھیل کھیل لے لیکن ان کا کھیل جو ہے وہ اگلے مرحلے میں نہیں جا سکتا کیونکہ ابھی جو عمران خان نے بات کی نا کہ شہباز شریف فوج کے کندے پر فوج اور طریق انصاف کو لڑوانا چاہتے ہیں اور یہ عمران خان بارہا کہہ چکے ہیں بعد انہیں پتہ کہ اصل مسئلہ کون ہے اور کس کا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اتحادی ہیں ان کے پی ڈی ایم کے کچھ لوگ انہوں نے رکھے ہوئے ایسے کہ انہوں نے کہا پنجاب سے کر معاملہ نہ ہوا تو کمپنی کے بھی وہ بندے ہیں بسے جن کو انہیں رکھا ہوا ہے انہیں پتہ ہے کراچی سے وہاں سے معاملات شروع کرا دیں گے وہ کہہ رہے جی نہیں ہلکہ بندیاں کریں ورنہ انتخابات ہم ہونے ہی نہیں دیں گے یہ تین جو لوگ ہیں ایم کے ایم کے تین ان کی شکلیں اگر آپ غور سے دیکھیں یہ اگر عمران خان کی حکومت کو بلیک میل نہ کرتے ہیں اب یہ معاملات آج یہاں پہنچتے ہی نہیں لیکن یہ بلکل جس طرح وہ سستی قسم کی تواہفی نہیں ہوتی سستی سی بہت تھوڑی جن کے اوقات بہت تھوڑی ہوتی بہت کم ریڈ لائٹ کی نچلے درجے کی یہ وہ وردات کرتے ہیں ان کی وجہ سے بڑا نقصان ہوا ہے الطاف بھائی اب ان کو بڑا برا سمجھتے ہیں خیر اب سٹاک ایکسچینج ایکانومی کی بات کریں لوگ پوچھتے ہیں ڈالر اتنا مہنگ ہے تو یہ پھر دو نمبری حکومت کیسے کر رہی ہے کہ سٹاک ایکسچینج اوپر دیکھیں ہو ہی نہیں سکتا اصل طریقہ سٹاک ایکسچینج اوپر جانے کا بڑا سادہ آپ کی امپورٹ ہے ایکسپورٹ ہے آپ کی مانیٹرنگ پولیسی ہے فسکل پولیسی انٹرسٹ ریٹ بہت ساری چیزیں فیکٹرز ہیں بہت سارے ایکسٹرنل آئی ایم ایف نے بھی ابھی نے ٹھیک ٹھاک رگڑا رہا ہے جو انٹرسٹ ریٹ میں انہوں نے واردات کی ہوئی ہے کہ آپ نے ہمارے سے اکیمٹمنٹ یہ کی ہوئی لیکن آپ اسے ٹائٹن نہیں کر رہے ہیں تو اس آگڑا نا جس طرح پہلے واردات کر کے وقتی طور پر اس کو آپ کو بتا ٹیمپوری میجرز ہوتے ہیں وہ کی ہوتے ہیں لیکن سعودی عرب بھی جو آرامکوں کا ان کے ساتھ معایدہ ہم دیں گے ریفائنری بنا کے پھر ریکوڈ ایک سے سونہ بھی نکلنے کی بات مارکٹ میں چل رہی ہے تو یہ آرزی طور پر اکثر بیشتر چلے لیکن حقیقت طرح آپ دیکھیں ان کی اس حکومت کا آخری ہفتہ ہے اب اگر آپ تحریکین صاحب کا آخری ہفتہ اس طرح نکال کے دیکھیں دونوں کا مارچ میں اپریل میں خان کی کون ہے مارچ کا وہ آخری ہفتہ دیکھیں آٹھا اٹھتر پیٹرول ڈیڑھ سو چینی اسی تھی اور تین سو رپے ڈالڈا اور بجلی کے یونٹ پتن چود دار پیدا ہے ڈالر ایک سو اٹھتر پی اور زخائر اکیس عرب کے خان چھوڑ گیا آج آٹھا ایک سو پچپن ہے پیٹرول دو سو تریپن چینی ایک سو ستر ڈالڈا ساڑھے چھے سو بجلی کے یونٹ تریپن ڈالر دو سو چھے آسی سے دو نوے اور یہ کار کر دی اپورٹڈ حکومت کی اور خزانے میں آٹھ عرب پڑے ہیں لیکن وہ بھی اللہ جانے ہیں ہیں گے نہیں تو آپ معزنہ خود کریں ان کا اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا اچھا اب ایک بڑی سمٹ کی بھی تیاری ہو رہی ہے سعودی عرب کر رہا ہے یوکرین کے صدر کو زلنسکی کو امن کی بات کرنا چاہ رہے ہیں امن کے معاملے پر جو آپ کو پتا ہے سعودی عرب میں یہ کرائیں گے ایک بہت بڑی کانفرنس اور اس پر بہت سارے ممالک کو بلانا چاہتے ہیں اصل میں کی کوشش یہ ہے کہ کوشش کریں کہ کسی طریقے سے روس کے ساتھ ان کے مذاکرات یا معاملات کی طرف کچھ قدم بڑھائیں اب معاملہ بہت بڑا ایک طرف 145 ممالک ہیں اور ایک طرف آپ کو پتا ہے یہ چند ممالک ہیں تو یہ اتنا آسان نہیں ہے لیکن ظاہر ہے وہ کوشش کر رہے ہیں سارے ممالک اور اگر یہ معاملات بہتر ہوں تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ بڑھے گا بہت زیادہ امپیکٹ بڑھے گا اور آپ دیکھیں گے پاکستان میں اس کا کس طرح اثرات پڑھیں گے اور کس طرح حکومتوں پر خاص طور پر کس طرح یہ آنے والے دنوں میں ایک دم چینجز آپ کو نظر ہیں کیونکہ پاکستان کے حالات خارجہ پولیسی سے باہر کے ساتھ بہت زیادہ جڑے ہوئے چاہے وہ چین ہو چاہے ایران ہو سعودی عرب ہو حتیٰ کہ ہندوستان کے ساتھ بہت سارے معاملات جڑے ہوئے لیکن ان کے ساتھ چکرنہ نے ایک روایتی دشمنی بنائی ہوئی ہے دشمن دشمن کر کے تو وہ اس لیے ڈائریکٹ امپیکٹ کر نہیں سکتے بارہ اس پر انشاءاللہ اگلے کسی وی لاغ میں تفصیل سے بات کریں گے اپنا خاص حال رکھیں مجھے اجاز دے اللہ